نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین یکولون ربنا اننا آمننا وقفل لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار السابرین والصادقین والکانتین والمنافقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو و اولو العلم قائم بالکستے لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سِيَدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر کے جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنی لاریب کتاب سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع فرام کیا سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے مَا مِن قَوْمٍ اِجْتَمَعَ فِي بَيْتٍ مِّن بَيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَ سُونَهُ غَاشِيَتْهُمُ الرَّحِمَةِ وَنَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس قرآن کو سمجھتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو غَاشِيَتْهُمُ الرَّحِقَةِ اللہ کے فرشتے ان کو جو آکے دھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے وَعَنْزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پہ سکون نازل ہوتا ہے تو یہ جو گھڑیاں ہم قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں یہ محض ایک روایت نہیں ایک محض جو ہے ٹائم گذاری نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے کل کے درس میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ان بندوں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں مختلف نعمتیں عطا فرمائے گا اب وہ خوش نصیب کے جن کو یہ جنت کی نعمت نصیب ہوگی اور وہ خوش نصیب کے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں یہ مختلف مقام اور مرتبے عطا کرے گا آج کے درس میں ان کی صفات جو ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت ہوں گے وہ دنیا میں کیا کرتے رہے تھے کیا ان کی عادت تھی کیا طریقہ تھا کیا کردار تھا کیا وہ صرف سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں جانے والے تھے کیا ان میں کیا کردار تھا عمل کیا تھا ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہزینا یکولونا کہ وہ جو ہے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا آمننا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فَغْفِلْ لَنَا زُنُوبَنَا یعنی اپنے خود ساختہ جو ہے معاملات کو جو ہے اپنے لیے وہ جنت کا ذریعہ نہیں بناتے تھے بلکہ ہر نیکی کرنے کے بعد قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اللہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں جو ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگرچہ ہم نے ساری رات تیری عبادت کی اگرچہ ہم نے سجدے کی اگرچہ ہم نے رکوع کی اگرچہ ہم نے ذکر اثکار کیا یا اللہ اس پہ ہم متکبر نہیں ہے اس پہ غرور نہیں ہے یا بھاریت اللہ ہم پھر بھی تیری بارگاہ میں آجزی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دو ذکر کے عذاب سے محفوظ فرما وہ یہ اہل ایمان کی علامت ہے اور یہاں تو اللہ معاف کرے کہ بھئی نیکی کی توفیق ہو جائے تو جب تک اس کا دھنڈورہ نہ پیٹا جائے جب تک اس کو بقیدہ مشتہر نہ کیا جائے تب تک جو ہے وہ نیکی نیکی نہیں شمار ہوتی دیکھیں وہ اپنا ہے تو لطیفے کی بات لیکن ہمارے لئے سمجھنے کے لئے وہ بڑا اشارہ ہے وہ ایک لطیفہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک اور ساتھی آئے ان کے ساتھ کوئی مہمان تھا تو وہ اس نمازی کا اسے تعرف کرواتا ہے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور یہ ہمارے مطلب ہے جو ہے بڑے نیک ہیں پانچ وقت کے نمازی ہیں فلان ایک ہی ہے وہ جس کا تعرف کروا رہے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے نماز کے دوران اس کو کہا کہ اس کو یہ بتاؤ میں حاجی بھی ہوں اس کو یہ بتاؤ میں حاجی بھی ہوں تو نماز کے دوران بھی جو ہے وہ جو ہے اس بات کا خیش مند ہے کہ میری ہر نیکی جو ہے وہ زہر ہونی چاہیے تو اس لئے کسی بھی نیکی کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں اور استغفار بھی پڑھا کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ لیا کرو تو الحمدللہ بھی بولا کرو اور اس کے بعد استغفر اللہ بھی بولا کرو الحمدللہ اس لئے بولا کرو کہ اللہ نے تمہیں سجدے کی توفیق دی ہے اور استغفار اس لئے بولا کرو کہ کہیں اس نماز کے پڑھنے پہ تمہارے اندر یہ تکبر نہ آ جائے کہ میں نے نماز پڑھ لی بس میں نیکوں باقی سب جو ہے ماز اللہ فارغ ہے تو یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے تو جو کہ غلط ہے چاہے وہ مذہبی شعبہ ہے مذہبی شعبے میں چلے جائیں جو مولانا صاحب اٹھتے ہیں بس وہی سب کچھ ہیں باقی کسی پہ کافر کا فتوہ ہے اور کسی پہ مشرق کا فتوہ ہے کسی پہ بنتی کا فتوہ ہے کوئی خارجی بن رہا ہے کوئی رابدی بن رہا ہے تو اس طرح قجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے اس لئے معاشرے کا ایک ذمہ دار پر امن اور مسلح اور ایک حکمت اور دانش والا بندہ بننے کے لئے ضروری ہے کہ اپنی نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آجزی کے ساتھ اور ان کے ساری کے ساتھ پیش کریں یہ اہل جنت کی علامت ہے پھر ان کی علامت یہ ہے کہ السابرین وہ سبر کرنے والے ہیں اہل جنت جو ہیں کیا ہے وہ دنیا میں کیا تھے سبر کرنے والے تھے السادقین سچ بولنے والے تھے والقانتین اللہ کے فرما مردار تھے والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے والمستقفرین بالاسحار اور رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے تھے اب یہ دیکھیں جو چیزیں بیان ہوئی ہے سبر ہے سچ ہے فرما برداری ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے استغفار کرنا ہے ہمارے اندر ضمیر کا ایک مفتی ہے وہ ہمیں خود بتاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں کوئی کہے یا نہ کہے یہ اندر کا ضمیر ہمیں جو جوڑتا رہتا ہے اگر زندہ ہو شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر تو ویسے ہی اللہ حافظ اگر جاگ رہا ہے ضمیر زندہ ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی تو اس درجہ پہ ہے پھر یہ کہٹا گری ہے پھر یہ اوقات تو اس درجہ کا باہر اپنی زبان سے جو مرضی بنا بھی اس لیے یہ علامتیں ہیں صبر اب ہم اپنا اپنا جہزہ لیں تو صبر کے کس درجہ پہ ہیں سچ کے کس درجہ پہ ہیں اللہ کی فرما برداری کے کس درجہ پہ ہیں اپنی خوشیاں دیکھیں اپنی غمیاں دیکھیں ہماری خوشیاں ہماری غمیاں کی اللہ رسول کی فرما برداری میں ہو رہی ہیں ہماری صبح ہماری شام اللہ رسول کی فرما برداری میں ہو رہی اگر نہیں ہو رہی تو پھر اہل جنت کی تو یہ علام تھے وہ مولوی انہوں نے بڑا سوکھا کام کیتا ہے بس سبحان اللہ کا وہ تھے جنت درخت بھی لگن جنت بھی لگی سارک تو ادھر قرآن پڑھیں تو کچھ صورت اللہ ہو رہی تو پھر فرمایا والمستغفرین عمیلہ ساتھ رات کوٹ ٹوٹ کر اللہ سے معافی ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے جو بندہ صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں یا اللہ مجھے معافی اطا فرما دے بکشش اطا کر دے حضور فرماتے ہیں صبح کے وقت استغفار پڑھنے والا معافی مانگنے والا اگر اس پورے دن میں موت کی وعدی میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت اطا فرما دے گا اور اگر شام کو معافی مانگنے والا رات کے پیٹ میں مر جاتا ہے تو اللہ اس کو بھی جنت اطا فرما دے اس لئے استغفار کو عادت بناؤ کم مس کم صبح و شام جو ہے ایک ایک تصویح جو ہے استغفر اللہ ربی من کل زمب کی لازمی کیا کر اور سچے دل سے کیا کر صرف زبانی کلامی نہیں اللہ سے معافی مانگی ہے استغفار پڑا ہے تو پھر وہ عملاں بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ادھر بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگیں اور مسے سے نکلیں تو پاتے خان شاٹے خان بن جائیں ادھر جو ہے اللہ سے معافی مانگیں اور ادھر مطلب باہر جائیں تو کہیں کہ جو کچھ میں ہوں اور باقی سب فارے گا نہیں معافی مانگنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو آجز کرنا ہے اللہ کی بات گاہ میں جو ہے اجزد ظاہر کرنا ہے اپنا نہ ہونا ظاہر کرنا ہے کہ یا اللہ جو کچھ ہے تو ہے یا اللہ تو سب طاقتوں کا مالک ہے میں تیرا کمزور بندہ ہوں میری کمزوریوں کو میری کوتہیوں کو خطاوں کو معاف فرما پھر فرمایا شاہد اللہ اللہ نے گوائی دی اللہ لا الہ الا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود میں اللہ خود اپنے ایک ہونے کی گوائی دے رہا ہے اور یہی ہمارا عقید ہے سب اہل اسلام کا عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لحق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لحق نہیں سجدے کے لحق عبادت کے لحق صرف اللہ کی ذات ہے پھر فرمایا والملائکتو اللہ کے فرشتوں نے بھی گوائی دی کہ اللہ ایک ہے وَأُولُ الْعِلْمِ اور جو تم میں سے علم والے ہیں وہ بھی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ وعدہ لا شریک ہے اب یہاں پر ایک بات بڑی گوھر طلب اللہ نے اپنی گوائی فرشتوں کی گوائی اور پھر اس کے بعد اپنی مخلوق میں سے کن کی گوائی کو چنا ہے علم والوں کی گوائی کو چنا ہے علم والوں پتہ چلا کہ علم والے جو ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق میں جو ہے افضل ہوتے ہیں علم والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ يَعْرِ دِلَّهُ بِي خَيْرًا يُفَكِّو فِي الدِّينِ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے وہ جو علماء ہوتے ہیں کسی بھی دور کے ہیں ان کو اپنے سر کا تاج سمجھا کریں علماء کی عزت کیا کریں ان کا احترام کیا کریں اور ان کا احترام اس وجہ سے نہیں کہ وہ پانچ چھے فٹ کا ایک انسانی وجود ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں اپنے دین کا علم کا نور جو ہے وہ سجا کے رکھا ہے ٹھیک ہے وہ اس مسلح اور محراب کی وجہ سے جو ہے وہ عزت کا شرف ہوتا ہے کہیں پہ کوئی عبادی ہے اس ساری عبادی میں سے سب سے جو افضل گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کیا ہے اللہ کا گھر ہے اس افضل گھر میں دین کی ڈیوٹی دینے والا وہ بھی پھر افضل ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے افضل ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء کی بھی گوئی یہ ہے کہ اللہ وعدہ لا شریک ہے علماء وہ طبقہ ہے دنیا تو دنیا جنت میں لوگ علماء کے موتاج ہوں گے حضور فرماتے ہیں کہ جنتیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ اے اہل جنت تم اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہو تو وہ جنتی لوگ علماء کے پاس جائیں گے کہ بھی ہمیں یہ آواز آئی ہے اب ہم اللہ کو کیا جواب دیں تو علماء ان کو بتائیں گے کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ پوچھا گیا ہے تو اب تم اللہ سے یہ عرض کرو باری تعالیٰ جنت تو مل گئی تو اپنے دیدار کا شر بھی عطا کر دے نعمتیں تو مل گئی تو نعمتوں والا بھی جو ہے وہ ہمیں دکھا دے تو فرمایا علماء کی گوئی جو ہے یہ بھی ہے کہ اللہ ایک ہے لا الہ الا ہوا العزیز والاقیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے کتنا غالب ہے پل جھپکنے کی دیر میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے یہ ابھی دیکھیں چند دن پہلے ترکی میں آنن فانن پل جھپکنے کی دیکھ میں ہزاروں لوگ لکمِ اجل بن دے دوہزار آٹھ میں کشمیر میں کیا ہو وہ کتنا غالب ہے کہ پل جھپکنے کی دیر میں ابھی کل وہ ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی رونا بھی آ رہا تھا اور عبرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ ایک ایک ترکی نے جو ہے وہ اپنا پوسٹ کی تھی کہ میں اپنے مالک مکان کا قرائدار تھا اور میرے پاس قرائیہ نہیں تھا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور آج وہ اور میں دونوں ایک خیمے پر پناہ لے کے بیٹھے ہیں ایک خیمے میں پناہ لے کے بیٹھے ہیں اس لیے ہر وقت اللہ کے آگے عجزی اور ان کے ساری سرات وہ غالب ہے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا ہے سب تک تو کمالک ہے اور حکمت والا ہے دنائے وہ جو کر رہا ہے اپنی حکمت کے تات کر رہے ہیں اگر اس نے صحت دی ہے جوانی دی ہے وقت دیا ہے تو اللہ نے اپنی حکمت جو ہے وہ تمہارے اوپر چلائیے اس کی حکمت کو جو ہے اپنے لیے تکبر کا ذریعہ نہ بناو اس کی حکمت کو یہ نہ سمجھو کہ با ٹھیک ہے جس طرح میں مرضی گزار لو نہیں وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو فرماتا ہے اِنَّا بَتْشَا رَبِّكَ لَا شَدِيد یہ رب کی پکر بڑی سخت ہے تو اس لیے جو آجز بندہ ہوتا ہے ان کے ساروالا ہوتا ہے اللہ کا تابع دار ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور برکت جو ہے اس کے شامل حال ہوتی ہے اللہ کے حضور التجائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف جنتی کے دعوے کرنے بلکہ ان جنتیوں کی صفات اور ان کی عادتیں اپنے وجود پر لاغو کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالم یہ تقسیم کر لیں یہ حاجی صاحب آپ کے لئے